ہمارے پاس رہ گئے ہیں بہت طب میں افسوس لگ رہا ہے کہ کاش ہم دو گھنٹے کے بجائے یہ تین گھنٹے کا پروگرام کرتے جس رضا رہا ہم فقر اسلام سمجھا رہے ہیں ایسے پتا چل رہا ہے آپ پڑھا رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ حضرات بھی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کے بجائے بات یہی ہوں گے لیکن ہم نے چکے نو بجائے یہ ارحال میں ختم کرنا ہے تو میرے پاس بہت مخصر وقت ہے حضرت علامہ مسجدہ سنشاة صاحب کے دل میں تو درجن بر سوالات اس وقت تڑپ رہے ہیں حضرت علامہ مسجدہ آمد سنشاة صاحب ترمدی بہت سوال اس وقت کل بلا رہے ہیں ان کے ہاں تو مخصر سے پانچ پانچ منٹ میں آپ پر سوال کر لیجئے پانچ گو تو ایک سوال کر رہے ہیں مخصر جواب ہو جئے آپ پہلے سوال کر لیجئے حضور آپ نے ابھی جو یہ امامت اور خلافت میں کافی بضاحت و فرما دی ہے اسی زمن میں ایک سوال ہے کہ بعض حضرات نے اپنی کتابوں میں تقریر میں لکھا ہے مسئلہ افضلیت پر اور فضیلت پر اس میں ترتیب خلافت کو انہوں نے استعمال فرمایا ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے افضلیت ہے تو یہ دراصل ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال یا ان کا یہ قیاس کیا پھر اس سے یہ نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ افضلیت کے لیے تائید امت ضروری ہے یا تائید ربانی اس کے لیے ضروری ہے یعنی کسی کا افضل ہونے کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یہ فضلیت اس کو ملتی ہے یا یہ اکثریت کی بنیاد پر یہ اس کو حاصل ہوتا ہے مرتبہ جی جی میں ارز کرتا ہوں اگر ترتیب خلافت ترتیب افضلیت ہوتی تو یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے مشتہدین نے صحابہ کرام نے تعبین کرام نے آل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو ترتیب افضلیت نہیں سمجھا اگر یہ سمجھا ہوتا تو اس پر پول عالم اسلام کی بحث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں لیکن خلیفہ برحق جاننے کے بعد اختلاف ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اگر ترتیب وار خلافت ملنے سے ترتیب وار افضلیت مل جاتی یہ جھگڑا کبھی نہ ہوتا معلوم ہے جنہوں نے ان کو خلیفہ جان کے کہا علی افضل ہے تو ان کے نزدیک مفضول کو خلیفہ اور امام بنایا جا سکتا ہے خلیفہ بن کر وہ مفضول ہو سکتا ہے اور تمام علماء عراق اور علماء کوفہ کا یہ متفقہ عقیدہ گزرا ہے اور اس کی بنیادی وجہ تین بندے ہیں جو قرآن کے تین مدرس مارے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ وہ تین شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ صحابہ میں قرآن کے مدرسے قائم کی ہے سوال حضرت عبداللہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبی بن کعب اور یہ تینوں مجتہد ہیں ان کے اجتہاد پر میں نے وہ نوٹ چڑھائے ہوئے ہیں کہ ان کو مجتہدین سمجھدہ ہمارے اصولیوں نے اپنی بیعث اور گفتگو کے دوران جا بجا ان کے مجتہد ہونے کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے ہر آدمی جناب عدر قرار کی افضلیت کا مدعی ہے اگر مجتہد ہونے کی وجہ سے ترتیب خلافت کے مطابق افضلیت کو یہ مان لیتے ہیں ان کا کبھی اختلاف نہ ہوتا ہے پھر قرآن کی جتنی آیتوں سے افضلیت کے دعوے کی جاتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ دور حاضر کے مذہبی پیشوا یہ قرآن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ذہنگوئے طلبوں ستاہ کر کے سرکار سے قرآن سیکھا تھا وہ بہتر سمجھنے والے ہیں جنرل اپیہنشن عبدالحوری قرآن قرآن کا فہم احام اس کا ماسٹر ہے حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کا لیگل اسپیکٹ عبدالحوری قرآن قرآن کے قانونی پہلو کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا امام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہم جس سلسل کے شاگرد ہیں امام غنیفہ کا سارا سلسلہ یہ انہی کا شاگرد ہے اور یہ جنابِ عدرِ قرآن اس لیے ہمارا مدرسہ فقات کے نکتہ نگاہ سے بھی تفسیر کے نکتہ نگاہ سے بھی جنابِ عدرِ قرآن کا شکل ہے ہماری سنتِ تعلیم جہاں ادھر لگتی ہے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن کعب انہوں نے مدینہ طیبہ مدرسہ قائم کیا تھا یہ بھی جنابِ عدرِ قرآن کے افضلیت کے ببانگِ دہل مدعی ہیں اور یہ فقی ہیں اگر قرآن میں کوئی ان کی قرآن مجید کے ان میں سے ایک بھی حامی نہیں ہے کسی دوسرے کے افضل ہونے کا تو اس کا مطلب یہ ہے افضلیت کو انہوں نے ترتیبِ خلافت سے کبھی استنبات نہیں کیا اس کو وجہ معنی ہے کہ جس کو پہلے خلیفہ بنایا گیا وہ افضل ہے کیونکہ خلیفے بنایا رہے ہیں کہ وقت جب وہ موجود ہوتے رہے تو وہ خلافت میں ہیں ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے نہ حضرتِ بوکر صدیق رضیتوں کی خلافت میں نہ ذرتِ بوکر فاروق دیلوں کی خلافت میں نہ جنابِ عثمانِ غنی کسی کی بھی خلافت میں ان کو اختلاف نہیں ہے لیکن خلافت میں اختلاف نہ ہو کر افضلیت میں انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے کہا یہ عضلِ حضرِ قرار افضل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بیس ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے اشتہات سے براقد ہوئی ہے کیونکہ کیا کہا کہ آس کب کیا ہے لا نصہ فیئے اس میں اگر کوئی نص موجود ہوتی تو اس کو بے پیش کرتے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرتِ امامِ ربانی مجدد افثانی شیخ خامس ردی رحمت اللہ علیہ نے غنیت و طالبین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جنابِ حضرِ قرار سے کہا تھا پہلا خلیفہ حضرتِ بوبر صدیق ہوں گے دوسرا عمرِ فاروق ہوں گے تیسرا عثمانِ غنی ہوں گے چوتے تم ہو گئے اور یہ بات غنیت و طالبین میں لکھی ہے غنیت و طالبین کے بعد انہوں نے مجدد صاحب کے ذمہ لگائی ہے انتہائی عدب سے عرض ہے کہ اگر یہ حضرتِ 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 قرار کے پاس تھی موقع پر وہ تھے انہوں نے بیان کیوں نہیں کی اللہ و اکبر سبحان اللہ من سکت عن قلمة الحق اندلہ آجد فقط الجمہ بالجام من انہا کسی زبردست دلیل ہے کسی زبردست دلیل ہے اللہ و اکبر حضرت فاروق کے وقت میں انہوں نے جب مقرر کیا تو اس وقت آپ کہتے ہیں حدیث موجود ہیں آپ شورہ کیوں بنا رہے ہیں شئی آدمی ہوتی سبحان اللہ یہ بات اس وقت کہی جاتی بے شک جنابِ حضرتِ قرار نے بہت روایات کے بعد آپ کو تین دن کے بعد بہت روایات کے بعد سات دل کے بعد بہت روایات کے بعد شہمہ ہی نے گیا جتنے بھی عرصے کے بعد کی ہے یہ اس آدمی نے حضرتِ حضرتِ قرار کی عزت و عظمت پر کتنا حملہ کیا ہے اللہ و اکبر کہ ان کو یہ بات پتا تھی تو وہ چپ رہے بے شک کہ جس نے بھی لکھی ہے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا سلام ہے اس کو اللہ و اکبر یہ کتنا زبردست الزام ہے حدیثِ مرفوع موجود ہو اور راوی اس کے حضرتِ علی برتضہ ہوں بروقتِ ضرورت اس کو پیش نہ کریں اور جس پر قیاس کیا ہے وہ کیا قیاس ہے قیاس کے بارے میں کیا ہے کیا قائدہ کیا ہے فرع کی طرف جب حکم کو منتقل کرتے ہیں تو لا نصہ بھی یہ اس کے اندرہ گرناس ہو تو پر قیاس کی ضرورت نہیں ہے معلومہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی نصر موجود نہیں تھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ باتیں محض گپوں کے طور پر کہیں ہیں اور جنابِ حیدرِ کرا شیرِ خدا رضی اللہ طرح کے پاس اگر کسی بھی بارے میں کوئی نصر ہوتی تو خلافت کے بارے میں کبھی اشتحاد کو عمل میں نہ لائے جاتا ہے یہ امرِ اشتحادی پورے پڑے کہ اس بارے میں کسی کی خلافت کی نصبی موجود نہیں ہے وہ اشتحادِ صحابہ سے ہوا ہے اشتحادِ صحابہ سے خلافت کا تأیین ہو سکتا ہے اشتحادِ صحابہ سے افضلیت کا تأیین نہیں ہو سکتا کیونکہ اشتحاد ابرِ ذنی ہے افضلیت جو ہے یہ دلیلِ قطعی کا محتاج ہے کیونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے عقیدے کی بحث ہے یہ اشتحاد سے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے مشکل تو یہ ہے یہ عربی ثابت نہیں کرتا سمجھتا نہیں کہ یہ جو لوڈ اٹھانے لگا ہوں یہ میرا کیریئر اس کو لوڈ کو اٹھائے گا اٹھائے گا سمجھتا نہیں موزد ناظرین ہم بہت مادرہ چاہتے ہیں وقت ہمارا ختم ہو چکا ہوئے کیونکہ دو تین منٹ پہلے انہوں نے اپنے پروگرام کو دوسرے پروگرام کو شروع کرنا ہے آج کا جو پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت علم مدفقر اسلام کی تحقیقات اور قطع پر تبصر یہ انشاءاللہ جو آج آپ نے دیکھا انشاءاللہ ہم گابگا اپنے پروگرام ذمہ پیش کرتے رہیں گے ہم دیکھیں گے کہ حضرت پڑی تو انشاءاللہ اسی طرح کا ایک اور پروگرام اس طرح سے ایک کا انشاءاللہ مجلس مذاکرہ ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی منققت کریں گے اس عرصے میں ہمیں کچھ مزید سوال آئیں گے تو ہم مزید سوالات حضرت قبل علم عطم فقر اسلام سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو حضرت قبل علم کے اس طرح سے ارشادات اور آپ کی تحقیقات سے انشاءاللہ محدود ہونے کا ضرور موقع دیں گے ہم نے کوشش کی ہے کہ مقصر سے وقت میں پورے سے پورا کچھ ہم سے حضرت صاحب سے استفادہ کر سکتے لیکن انفرچونیٹلی ٹائم میں ساتھ نہیں دیتا خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کی محمد حمد سلام یاگی سلامتی رکھے خدا حافظ